سامین آج ہریپر لوکل چینل کی طرف سے میں انجنئر محمد علی مرزا پر ہونے والے قاتلانہ حملے پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں یہ قاتلانہ حملہ حالی میں ہوا اور خوشکسمی سے انجنئر محمد علی مرزا بال بال بچ گئے محمد علی مرزا کسی طارف کے معتاج نہیں آپ بھی غالب انہیں جانتے ہوں گے وہ یوٹیوب کے ایک نامور اسلامی سکالر ہیں ان کا جیلم میں ایک مرکز بھی ہے پاکستان اور پاکستان سے باہر لاکھوں لوگ ان کے مددہ ہیں وہ اسلام کے متناظم مسائل محققانہ اور مدلل انداز میں بیان کرتے ہیں میں ان کے بیان سے بہت متاثر ہوں مگر ان کے انداز سے مجھے تھوڑا اختلاف ہے میں خیال میں وہ ایک بنیادی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف ان کی ذات کو خطرہ ہے بلکہ ملک میں فساد کا اندیشہ بھی ہے یہاں میں واضح کر دوں کہ اس سے قبل بھی ان پر حملے ہو چکے ہیں لیکن اللہ کے فضل سے وہ محفوظ رہے ان کے انداز کی خلطی کیا ہے یہ میں آپ کو چند گزارشات کے بعد بتاؤں گا مجھے امید ہے آپ میرے سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں جو بھی آپ کی رائے ہو اس سے ضرور اگاہ کریں انجنئر محمد علی پر حملہ فرقہ واریت کی بنیاد پر ہوا ہے پاکستان میں فرقہ واریت یوں تو ہمیشہ سے رہی ہے لیکن ایٹی کی دہائی سے اس میں شدت آ گئی ہے فرقہ واریت سینکڑ بلکہ ہزاروں سالوں سے دنیا میں پائی جاتی ہے نہ صرف اسلام بلکہ دیگر مذہب میں بھی اس کا شکار رہے ہیں یورک میں فرقہ واریت کی ہولناک مثالیں پڑھنے کو ملتی ہیں مثال کے طور پر کسی شہر میں اگر ایک فرقہ کا فرد بھٹک کر دوسرے فرقے کے علاقے میں چلا جاتا تو اس کو پکڑ کر زندہ جلا دیا کرتے تھے اور یہ کام کوئی چند سر پھر لوگوں کا نہیں تھا بلکہ اس کے لئے ایک تقریب منحقت کی جاتی تھی جس میں مذہب زین شہر شامل ہوتے تھے دنیا کی عظیم طاقت امریکہ کے وجود میں آنے کا ایک سبب فرقہ واریت بھی ہے یورپ خصوصاً انگلینڈ سے فرقہ واریت سستائے ہوئے لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر کشتیوں میں بیٹھ کر امریکہ روانہ ہو گئے وہ امریکہ کی ریاست میسیچوسٹ میں پلمت راک کے مقام پر اترے اور انہوں نے وہاں پر یہ اہد کیا کہ امریکہ کو فرقہ واریت سے پاک رکھیں گے یورپ میں فرقہ واریت کے سیاہ باب کا ایک روشن پہلو بھی ہے وہ یہ ہے کہ یورپ نے فرقہ واریت کی افریت کو شکست فاش دے دی آج یورپ میں سارے فرقے اکٹھے پرامن طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں ان کے آپس میں باہمی احترام کی تعلقات ہیں اور یہ تبدیلی حکومت مذہبی رہنماؤں اور شہریوں کی کوششوں سے رہنماؤں ہوئی جس کے لئے وہ سب خراج تحسین کے حق دار ہیں اب یہ بوجھ ہمارے شانوں پر ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو فرقہ واریت کے شولوں سے کس طرح محفوظ رکھ سکتے ہیں فرقہ واریت کی آگ پہ جن معاشروں نے کابو پایا ہے ان کے نقش پر قدم پر چلتے ہوئے اور ان کی نقل کرتے ہوئے ہم بھی اپنی معاشرے کو جل کر بھسم ہونے سے بچا سکتے ہیں فرقہ واریت کی آگ پر پاگ پانے کے لئے حکومت علماء اور عوام کو مل جل کر کمر کس کر اور آستینے چڑھا کر کام کرنا ہوگا یہ کام خاموشی بے غرضی ذاتی مفادات اور شہرت کی خواہش کے بغیر کرنا ہوگا اس زمن سے سب سے پہلا قدم یہ اٹھانا ہوگا کہ کسی بھی فرقے کو کسی دوسرے فرقے کا نام لے کر یہ بغیر نام لیے نفرت بھری تنقید کا نشانہ بنانا خلاف قانون قرار دے دیا جائے گا اس سیس فائر کا آغاز تمام مذہبی رانماؤں کی سیلف ریگولیشن سے ہوگا انہیں مل بیٹھ کر اس پر امادہ ہونا پڑے گا کہ وہ اپنے نظریات کا پرچار ایک دوسرے پر تنقید اور ایک دوسرے کی تزہیق کیے بغیر بھی کر سکتے ہیں انہیں اپنی سوچ کو بلند کرنا ہوگا اور یہ سمجھنا ہوگا کہ تبلیغ دوسرے فرق پر تنس کے نشتر چلائے بغیر بھی ہو سکتی ہے اسی سلسلے میں ایک اہم کردار عوام کا ہے عوام کو بھی یہ علم ہونا چاہیے اور ان میں اس بات کا شعور اور تمیز ہونا چاہیے کہ جو مذہبی راہنما منبر رسول یا کسی بھی عوام سٹیج سے مقاتب ہے کیا وہ عوام کی کردار سازی سیرت سازی اور اخلاق سازی کی باتیں کر رہا ہے یا کسی دوسرے فرقے کے خلاف زہر اگل رہا ہے عوام کو چاہیے کہ ایسے علماء کی محفل سے اٹھ کر چلے جائیں جو سیرت سازی کی بجائے فرقوں کے خلاف نفرت انگیز الفاظ کے ذریعے اشتعال پھیلانے کی کوشش کر رہا ہو عوام کا دباؤ اور عوام کی حوصلہ شکنی ایسے نامنہاد علماء کے طرز عمل کو تبدیل کرنے میں سب سے اہم کردار ادا کرے گا سامین یہ ملک اور قوم آپ کی جیداد ہے اور بہت قیمتی ہے آپ اسی طرح اس کے مالیں کی جیسے آپ اپنے گھر کے مالک ہیں جس میں آپ کے بچے ہنستے کھیلتے جوان ہوتے ہیں یا آپ کا پاغ ہے جس میں پھل پھول اگتے ہیں یا آپ کا کھیت ہے جس میں آپ بیج بوتے ہیں اور فصل کارتے ہیں جس طرح آپ اپنی جیداد کی حفاظت کرتے ہیں اس طرح اس ملک کی حفاظت کرنی ہے لہٰذا ایسے علماء کی حوصلہ کر شکنی کرنی ہوگی جو آپ کی قیمتی جیداد کو فرقہ واریت کی آگ میں نظر ساتھ آتش کرنے پر طلع ہوئے ہیں عوام کے پریشر کے بغایر حکومت اکیلے کچھ نہیں کر سکتی اس لئے عوام کو تماشائی کے کردار چھوڑ کر محصر کردار ادا کرنا ہوگا اور فرقہ واریت کے علم برداروں کو یہ پیغام دینا ہوگا کہ وہ اسلام کے اخلاقی پیغام کو سننے کے لئے تو ہر وقت تیار ہیں لیکن فرقہ واریت کے پیغام کو مساجد اور جلسہ گاہوں میں مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں یہ معنی کے اجتہاد میں علمی تنقید ضروری ہوتی ہے اور اسلام کی تاریخ شاہد ہے کہ علماء مشایخ اور فقہاں نے ایک دوسرے سے علم اختلاف کیا ہے دین کے مسائل کو سمجھنے کے لئے اختلاف کی جراہی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن یہ جراہی اختلاف اور تنقید علماء کے فورم میں ہی ہو سکتی ہے جہاں علماء کو فہم و ادراک ہوتا ہے کہ وہ تنقید برائے تنقید یا تنقید برائے دی لازاری نہیں کر رہے بلکہ ایک مسئلے کو سمجھنے کے لئے اجتہاد کر رہے ہیں اس قسم کی تنقید اور اس قسم کی جراہی اگر عام عوام میں کی جائے جو کہ عقیدت کے زیر اثر سوچتے ہیں نہ کہ دلیل سے تو وہ مشتعل ہو جاتے ہیں اور اسے اپنے مذہب پر حملہ سمجھتے ہیں جس کا دفاع ان کے مطابق ان کے ایمان کا حصہ ہوتا ہے میں اس موقع پر زور دوں گا عوام کو کہ وہ اپنے ممبران پارلیمنٹ سے رابطہ کریں اور مطالبہ کریں پور زور مطالبہ کریں کہ مساجد ممبر اور عام جلسوں میں اس بات پر پر بندی لگائی جائے قانونی طور پر کہ کوئی دوسرے فرقہ کو نشانہ بنائے اور نفرت انگیز بیان دے اس طرح کے پریشر سے فرقہ واریت کے علمبردار علماء کی حصلہ شکنی ہوگی اور وہ محسوس کریں گے کہ عوام کی رائے انہیں مسترد کرتی ہے سامین آپ کو کچھ علماء ایسے بھی نظر آئیں گے جو لوگوں پر ہما وقت گستاخ صحابہ اور گستاخ رسول نعوذباللہ کے الزمات لگاتے رہتے ہیں آپ سب جانتے ہیں اس علماء کی وجہ سے کتنے بے گناہ لوگ مارے جا چکے ہیں یہ لوگ گستاخ صحابہ اور گستاخ رسول کا الزام لگا کر لوگوں کو مشتہل کر دیتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کا کاروبار ہے کہ وہ لوگوں کو مشتہل کریں ایسے علماء پر عوام کو خصوصی کڑی نظر رکھنی چاہیے اور ان سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ وہ اسلامی خلاقات کے سوا دوسروں پر فتوہ لگانے کا سلسلہ بند کر دیں اگر خدا نہ خاصتہ گستاخی کا کوئی کیس ہے تو اس کیلئے حکومت کو چاہیے کہ ایسا ادارہ بنایا جائے جو علماء اہل علم اور قانوندانوں پر مشتہل مشتمل ہو جس میں شواہد کے ساتھ شکایات درج کرائی جا سکیں اس طرح لوگوں کے گھروں کو جلانے کے بغیر ہی گستاخی کی سزا کا ایک محذب طریقہ وضع ہو سکتا ہے یہ ادارہ وقت کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارا عدالتی نظام اور شریعت کورٹ پہلے ہی اپنے فرائض انجام دینے میں ناکام ہو چکے ہیں گستاخی رسول اور گستاخی صحابہ سے نبٹ نے کہ اس ادارے کا اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں ہونا چاہیے اور اس کو ہر گستاخی کے واقعے کے خلاف مقدمے کا فیصلہ ایک ہفتے کے اندر اندر کرنا چاہیے یہ ادارہ نہ صرف گستاخی کے مرتقب افراد کو سزا دے گا بلکہ جھوٹے الزام لگانے والوں کو بھی سزا دے گا اس طرح ایک آتشگیر مسئلے کا حل نکل سکتا ہے میرے خیال سے عوام کو چاہیے کہ حکومت سے گستاخوں سے نبٹنے والے اس ادارے کے قیام کا فوری مطالبہ کریں سامین ایک اور اہم بات یہ ہے کہ فرقواریت میں غیر ملکی طاقتوں کا ہاتھ بھی نظر آتا ہے بدقسمتی سے ان غیر ملکی طاقتوں میں مسلمان مالک بھی شامل ہیں یہ مسلمان مالک دشمن طاقتوں کے عالقار ہیں یہ مختلف فرقوں میں پیسوں کی تقسیم کے بدلے انتشاہ اور افراد افری پیدا کرتے ہیں سامین اگر آپ کو نیو کالونیلزم کی ڈیفینیشن معلوم ہے تو آپ جانتے ہیں کہ آج کل فوج کے ذریعے کسی ملک پر قبضہ نہیں کیا جاتا ہے بلکہ کسی بھی ملک کو معاشی طور پر کمزور کر کے اس کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ضروریات کے لئے دوسروں پر انحصار کریں ان کے جائز اور ناجائز حکامات کی تعمیل کریں ان کو یہ آزادی نہیں ہوتی کہ اپنے مفادات میں کوئی فیصلہ کر سکیں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم صرف پاکستان کے شہری نہیں ہیں بلکہ ایک بین الاقوامی معاشرے کے رکن بھی ہیں آج پوری دنیا آپس میں جڑی ہوئی ہے کوئی معاشرہ اکیلہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا ترقی کے لئے پوری دنیا کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے لیکن جب بین الاقوامی کمیونٹی پاکستان میں فرقہ واریت کے شولے بڑکتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کو یہ پیغام ملتا ہے کہ پاکستان سرمایہ کاری کے لئے محفوظ ملک نہیں ہے لہٰذا اب اپنے سرمایہ اور فیکٹریاں بنگلہ دیش ویتنام انڈونیشیا چائنہ یا دیگر ممالک لے جاتے ہیں اس کا نتیجہ ہمارے ملک میں نوکرین کی قلت معاشی انہتار اور غربت کی صورت میں نکلتا ہے اگرچہ ہمارے عوام پڑے لکھے اور پیشہ ورش صلاحیت رکھتے ہیں مگر ان کو مواقع فراہم نہیں ہو پاتے ملک میں غربت کی وجہ سے ہم غیر ملکی آقاؤں کے غلام بن کے رہ جاتے ہیں یہ بھی یاد رہے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے کسی بھی ایٹمی طاقت کے لئے معاشی انہتات اور بھی خطرناک ہوتا ہے ایٹمی طاقت ایک اساسہ ہے لیکن بعض وقت کسی ملک اساسہ ہی اس کے لئے سیکیورٹی رسک بن جاتا ہے اس لئے ہمیں بہت چکنہ رہنا پڑے گا اپنے معاشی اور ایٹمی اساسوں کے لئے ہمیں ایسے لوگوں پر کڑے ہی نظر رکھنے پڑے گی جو غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ مل کر فرقہ وارانہ انتشار پیدا کرنے کی ذمہ دار ہیں آپ نے ایک حالیہ ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں ایک غیر ملکی ایجنڈ برملہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں بعض مذہبی رہنماؤں کو پیسہ دے کر مذہبی فسادات کرانا بہت ہی آسان ہے شکر ہے علماء کی اکثریت بکاو مال نہیں ہے وہ اخلاق سازی صیرت سازی اور معاشرے میں اخوت کا درست دیتے ہیں لیکن ایک اقلیت ایسی مولویوں کی ہے جو جب بھی مائک پر آتے ہیں تو فرقوں کے خلاف تقریریں کرتے ہیں صحابہ کا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ انہم کو آپس میں لڑاتے ہیں حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ صحابہ کے آپس کے تعلقات بھائیوں جیسے تھے ان نام نہاد مولویوں کے پیچھے کلاشن کوفوں والے گارڈز کھڑے رہتے ہیں ہم یہ سوال کرنا چاہیے کہ ایک مولوی کے پاس اتنے مسائل کہاں سے آتے ہیں کہ وہ مسئلہ گارڈ رکھ سکیں مسلمانوں کو ایسے مذہبی رہنماؤں پر کڑی نظر رکھنی چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف حکومت کا کام نہیں ہے چاہ کچھو بن پڑی لکھی عوام کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ بعض نام نہاد علماء کی بات نہ سنیں اور ان کا بائیکارٹ کریں انہیں کہیں کہ بھائی صاحب کردار سازی کی باتیں کریں اخلاق سازی کی باتیں کریں معاشرے میں ایک دوسرے سے محبت کا درست دیں جو علماء بھی ایک دوسرے سے لڑاتے ہیں وہ لوگ ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کے لئے خطرہ ہیں ہماری معاشرے کے لئے خطرہ ہیں اور ہمارے ملک کے لئے خطرہ ہیں عوام نے ان کا مقابلہ کرنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اور باقی ادارے بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں لیکن دنیا میں کہیں بھی تبدیلی صرف حکومت کی وجہ سے نہیں آتی جب تک کہ عوام کا دباؤ نہ ہو اور یہ عوام کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو چیک کریں اگر عوام ان کا بائیکارٹ کر دیں تو یہ لوگ کبھی بھی اپنے مضموم ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے سامین چلتے چلتے میں ایک دلچسپ فیک آپ کو بتا دا چلوں کہ ہماری سسائیٹی میں پچھلے چند دہائیوں میں ایک بہت بڑی تبدیلی رونما ہوئی ہے جو یہ ہے کہ ٹوٹے پھوٹے جمہوری نظام کی وجہ سے اور ملک میں کئی الیکشن ہونے سے فیوڈلزم کم ہوا ہے اور بڑے بڑے زمینداروں لینڈلارڈز کی گرفت کمزور ہوئی ہے جس سے معاشرے میں ایک خلاہ پیدا ہوا ہے اس خلاہ کو مولویوں کی ایک نئی قسم نے پر کیا ہے آج یہ مولوی بہت بڑی بڑی گاڑیوں میں مسلح جتھوں کی صورت میں گھومتے پھٹتے نظر آتے ہیں اس سے قبل ان مولویوں کا سوشل حرارکی میں درجہ بہت نیچے تھا بلکہ وہ جہگرداروں کے مرضی کے مطابق زندگ گزارتے تھے ہماری سوسائیٹی کے پاور سٹرکچر میں یہ تبدیلی سب کو واضح نظر آ رہی ہے سامین اب میں اس طرح فاتح ہوں کہ مرزا محمد علی کی انداز کی بنیادی غلطی کیا ہے جس کے باعث کچھ لوگ شدید نراض ہیں میرے خیال میں بنیادی غلطی ہے کہ مرزا محمد علی صاحب انتہائی متنازہ فکی مسائل کو کسی علمی فورم کے بجائے سرعام یوٹیوب پر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اکثر فکی مسائل کے دونوں طرف بڑے بڑے شخصیات ہوتی ہیں اور ان کے پیروکار ہوتے ہیں جو ان سے حقیدت رکھتے ہیں ظاہر ہے فکی مسئلے کی حقیقت تک پہنچنے کے لئے تنقید کرنی پڑتی ہے اور کسی ایک فریق کو غلط ثابت کرنا پڑتا ہے عام عقید مندر سے یہ چیز برداشت نہیں ہو سکتی جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ تحقیق اور تجربہ ایسے ہی ہے جیسے سرجن جرائی کرتا ہے سرجن کسی مریض کی صحت کی خاطر جرائی کرتا ہے یہ جرائی یہ سرجری مہارین کی صحبت میں آپریشن تھیٹر میں ہی ہو سکتی ہے سریام عوام میں نہیں ہو سکتی کیونکہ عوام جرائی کے عمل برداشت نہیں کر سکتے یہ درست ہے کہ انٹرنیٹ نے پرانے سانچے توڑ ڈالے ہیں لیکن مذہبی مسائل پر نئی روایات کو قائم ہونے میں ابھی کچھ وقت لگے گا لہذا یہ ہمارے معاشر فرقوانہ رواداری اور شاید خود محمد علی مرزا صاحب کے لئے بھی بہتر ہوگا کہ وہ اجتہاد کے نام پر یا ریسرچ کے نام پر سریام دوسرے فرقوں کے علماء کو یا فقہا کو بے رہمی سے تنقید کا نشانہ بنا کر ان کے جذبات مجرور نہ کریں یہ درست ہے کہ محمد علی مرزا صاحب جو کر رہے ہیں وہ قابل قدر ہے لیکن اگر اس کا زیادہ معاشر میں انتشار کی صورت میں نمودار ہوتا ہے تو پھر انہیں اپنا طریقہ کار تھوڑا سا بدلنا ہوگا یہ بہتر ہوگا کہ وہ اپنی ڈسکشن ایسے لوگوں کے درمیان اور ایسے فورم پر کریں جہاں عقیدت کی بجائے عقل اور دلیل سے زیادہ کام لیا جاتا ہو انہیں چاہئے کہ وہ اس وقت کے انتظار کریں جب انٹرنیٹ کی وجہ سے ہمارے عوام کا تحمل اس حد تک وسیع ہو جائے گا کہ وہ اختلافی عمور میں جذبات اور عقیدت کے بجائے دلیل کی اہمیت کو سمجھ سکیں گے سامین یہ چند گزارشات آپ کے حساب نے رکھنی ہے ہو سکتے آپ کو مجھے اتفاق و اختلاف جو بھی ہے آپ ہمیں اپنے کامنٹ سے ضرور آگاہ کیجئے ہاں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بہت شکریہ اللہ حافظ